اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ امیدہ کے خیریت سے ہوں گے حالیہ چند سالوں میں ہم نے دیکھا کہ ریاست کے چوتھے ستون میڈیا کو زمین پوسٹ کرنے کی ہر ممکن طور پر کوشش کی گئی سینسرشپ کے یہ حالات ہیں کہ جو اصل میں ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ دکھایا نہیں جا رہا ہوتا اور اس کے برعکس جو ہے وہ چیزیں پرائم ٹائم میں اور خبروں میں دکھائی جا رہی ہوتی ہیں مجھے یہ تمام صورتحال دیکھ کر اپنے اس ستون کے لیے بہت افسوس ہوتا ہے لیکن اس کو کمزور کرنے میں پرائیوں کا کیا ہاتھ ہے جب اپنے جو ہیں وہ ان چیزوں میں اتنا انوالو ہوں انکرز کچھ کو دیکھیں جنرلس کو دیکھیں کچھ رپورٹرز کو دیکھیں وہ پورے پورے جو ہیں مختلف شخصیات جماعتوں اداروں کے آلہکار بنے ہوئے ہیں اور صحافت سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اسی وجہ سے صحافیوں اور صحافت کو نقصان پہنچ رہا ہے کچھ بھی ہو جائے کسی کے ساتھ بھی کوئی زیادتی ظلم ہو جائے یہ لوگ چپ رہتے ہیں اپنے پرکین پریولیج انجوائے کریں سب نے میرا حال میں دن میں دو ہی روٹیاں کھانی ہوتی ہیں تو جتنی بھی آپ دولت جمع کرلو نا کھانی آپ نے انڈ میں دو ہی روٹی ہوتی ہے تو اس دولت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور جب قبر میں کسی کو اتارا جاتا ہے تو وہ بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے اس کے پاس صرف اس کے عامال ہوتے ہیں تو یہ سب جو بھی کچھ ہو رہا ہے اس کا حصہ بننے سے پہلے ہی ضرور سوچ لیا کریں کہ آپ تاریخی کس سائٹ پہ ہیں صحافی کو ہمیشہ تاریخی جو ہے وہ اس سائٹ پہ ہونا چاہیے جو کہ سچائی کے ساتھ ہو جو کہ مزدوم کے ساتھ ہو ظالم کے علاقار بالکل نہ بنے اب ہم نے یہ دیکھا کہ جزن پی ٹی آئی کا احتجاج تھا رمن احتجاج پہ پنجاب کی جو رنجیت سنگھ کی جو حکومت ہے اس نے جو ان کے اوپر آسو گیس کے شیل مارے جو ان پر ربر بلٹس چلائیں جو ان کو ٹنڈے مارے لوگوں کو محسور کر دیا اور اس کے بعد ان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور اسی میں صحافی بھی زد میں آگئے سب سے پہلے ہم نے دیکھا سینئر جوئرنلس جن کا کیریئر تیس سال کے اوپر پھیلا ہوا ہے سامی ابراہیم کو جو ہے ان کے ساتھ بتتمیزی بھی کی گئی ان کو گرفتار بھی کیا گیا رپورٹر نے حیدر شرازی جن کا جیو سے تعلق ہے ان کو جو ہے مارا پیٹا گیا برے طریقے سے اور ارسٹ کر لیا گیا یہ بڑے افسوسناک واقعات ہیں بھی تو پی ٹی آئی نے پورے ہفتے کی کال دے دی ہے تو کیا صحافیوں کے ساتھ کوریج کرتے ہوئے یہی جو ہے وہ حکومت کرے گی ایک اور افسوسناک واقعہ اسی اتجاج والے دن ہوا کہ صحافی راولپنڈی پریس کلپ کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور جب وہاں سے پولس کا ایک کونوائی گزرا تو انہوں نے ان کے اوپر ربر کی گولیاں چلا دی جس کی ضد میں کون کون آیا رزوان غلزئی زبیر علی خان اس کے ساتھ بابر ملک عمر جڑ جو ہے وہ اس کی ضد میں آئے صحافیوں کو اپنی جانے بچانے کے لیے بھاگنا پڑا وہاں سے لیکن اے آر وائی کے بابر ملک کو جو ہے وہ ربر کی گولی لگ گئی اور ان کا کندہ زخمی ہو گیا اس سال ریکارڈ گیارہ صحافیوں کا قتل ہوا ہے اور پاکستان میں سوئے کوئی جنگ نہیں لگی اتنے زیادہ صحافی جو شہید ہوتے ہیں وہ کسی جنگ یا کونفلک کی صورت میں ہوتے ہیں یعنی کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ ان لوگوں کے آنے کے بعد فریڈم آف سویچ کا کیا حال ہے کہ صحافیوں کو گولی مرمر کے جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جو بھی سب سے لیٹسٹ ہوئے نسار لہری صاحب کو جو ہے وہ بلوجستان میں جو ہے قتل کیا گیا اور ان کے گھر کے باہر جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ ہوا اور وہ اس میں جامبر نہیں ہو سکے صحافی نصراللہ گرڈانی کی جن کو جو ہے وہ قتل کیا گیا اور بعد میں جب ان کو کراچی منتقل کیا گیا گولیاں لگنے کے بعد تو وہاں جامبر نہیں ہو سکے اور وہ بھی اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے پھر کامران دعور کی بات کرتی ہیں کامران دعور کو مانسیرہ کے اندر جو ہے وہ گولیوں کا نشانہ بنایا گیا اور وہ بھی اپنی جان کی بازی ہار گئے اسی طریقے سے پنجاب میں جو ہے وہ جرنلس مہر اشواق سیال کو نشانہ بنایا گیا مظفرگر میں اور وہ بھی اپنے خالق کے حقیقی سے جاملے خوزدار کی طرف دیکھیں تو وہاں کے پریس کلپ کے پریزیڈنٹ اور سینئر جرنلس صدیق منگل کو جو ہے وہ خودکش حملے کے اندر قتل کیا گیا اس طریقے سے جام صغیر احمد کو جو ہے وہ پنجاب میں قتل کیا گیا اور وہ جو ہے وہ لوکل اخبار کے ساتھ کام کرتے تھے اور خانپور کے اندر جو ہے وہ ان کو قتل کیا گیا اور تحال اس طرح کے جتنے بھی کیسز ہیں ان میں کوئی بھی جو ملزمان کو لے کر کاروائی نہیں ہوتی اور اس طرح کے مقدمات میں قاتل صحاف جو ہے وہ بچ نکل جاتے ہیں پھر پنجاب ہی کے اندر جو ہے وہ ایک خاتون صحافی کی جو ہے وہ لاش ملی اور سب حیران ہو گئے اتنی برے طریقے سے ان کی لاش کو مسک کیا گیا تھا تیزاب پھیکا گیا تھا نوشین رانا کی میں بات کر رہی ہوں اور اس کے حوالے سے تحقیقات جاری ہیں پھر ہم نے دیکھا کہ محمد بچل جو صحافی ہیں ان کو جو ہے وہ سندھ گوٹکی میں جو ہے وہ قتل کیا گیا اور تحال ان کے حوالے سے بھی کوئی جو ہے وہ پیشرف نہیں ہوئی دیکھا کہ جرنلس خلیل آفریری جبران کو جو ہے لنڈی کوتل میں قتل کیا گیا حسن زیب کو اسی طرح نوشیرہ میں جو ہے وہ قتل کیا گیا اب یہ صحافی ہیں جو قتل ہو رہے ہیں اس سال میں صرف آپ کو دو ہزار چوبیس کا بتا رہی ہوں اور ابھی جو ملک میں پولٹیکل حالات چل رہے ہیں جس طریقے سے بولنے پر پابندی ہے بات کرنے پر پابندی ہے اتنی سینسرشپ ہے آلڈی صحافی اتنے حرسانی کا شکار ہیں یہ سب جب سچویشن جہاں پر چل رہی ہو وہاں پر آگے جتنی بولٹیکل ایکٹیوٹیز آئیں گے ان کو صحافی کیسے جو ہیں وہ ڈیل کریں گے صحافیوں کی جان و مال کی حفاظت ریاست کی ذمہ داری ہے اور یہ ریاست کا ستون ہے اب بھی وقت ہے کہ میڈیا تمام میڈیا متحد ہو کر یہ دیکھیں کہ کس طریقے سے صحافیوں کو جو ہے وہ قتل کیا جا رہا ہے گیارہ صحافی اس سال قتل ہو گئے اور اس سے پہلے کی سچویشن بھی آپ کے سامنے ہے کہ عرش شریف کے ساتھ کیا ہوا ان پر سوالہ مقدمے کس نے کروایا ان کا کیس آج تک کیوں نہیں عدالتوں میں لگ سکا کسی قاتل کو یہاں پر سزا کیوں نہیں ہوئی کینیا میں مقدمہ چلتا ہے اکتوبر میں میں فائل کرتی ہوں اور وہاں پر جولائی میں اس کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں کی جوڈشری بہت سیریس ہے کہ ان نے صحافیوں کو انصاف دینا ہے لیکن ہماری جوڈشری شد بہت بزی ہے تو ان کے پاس وقت نہیں ہوتا دوسری چیز کہ ابھی جو یہ سب شروع ہوگا بہت زیادہ ریلیاں ہوں گی سب کچھ ہوگا اس میں کیا صحافی اور جو ہماری یوٹیوبرز ہیں جو ہمارے ریپورٹرز ہیں جو ہمارے سٹیزن جرنلسٹ ہیں کس حد تک محفوظ ہوں گے کیونکہ زیادہ تر ان کو نشانہ پروٹسٹر نہیں بناتے پولس کے ذریعے سے ان کے اوپر جو ہے وہ چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں تو کیا وہ ان کورجز میں اپنی جان اور مال کو محفوظ رکھ پائیں گے میرا آپ سب سے سوال ہے کہ عرش شریف سمیت ان تمام جو صحافیوں جن کا میں نے آپ کو نام بتایا تصویریں دکھائیں کیا ان کو کب انصاف ملے گا اسی طریقے سے جو زیادتیاں عمران ریاض کے ساتھ ہوئیں جمیل فاروقی کے ساتھ ہوئیں اور جو لوگ اس وقت آفیر جن کو کیا گیا ہے ٹی وی چینل سے جس میں عارف عمید بھٹی بھی شامل ہیں ان تمام لوگوں کو انصاف کب ملے گا